شادیوں پہ ایکسپینڈیشر کرنے والی دو قومیں ہیں جس میں ہندوستان اور پاکستان ہے ساؤت ایشین کلچر کی اگر میں بات کروں اس نے کرٹیسزم کیا اس ویکنڈ کے اوپر ایک شادی پہ جس پہ بہت بڑا ایکسپینڈیشر آیا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان ارث کریں ان ویڈنگ کلچر منٹیلٹی کی چیزوں کو جو کہ ہم یہاں پہ دن رات ہوتے ہوئے اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہیں تو پڑوس میں امبانی صاحب یعنی کے انت امبانی اور رادکہ مرچنٹ کی شادی ہوتی ہے سکس ہنڈرڈ ملین ڈالر کی کاسٹ آتی ہے پری ویڈنگ اور ویڈنگ فنکشن کو ملا کے یہ وہ کاسٹ ہے جو کہ انڈین ٹرمز میں پانچ ہزار کروڑ روپے بنتی ہے اور پاکستانی ٹرمز میں بارہ ہزار کروڑ تقریباً بنتے ہیں ساتھ ساتھ جو پرنسس ڈائیانا اور پرنس چارلز کی ویڈنگ سیریمنی ہوئی تھی اس پہ تقریباً ون سکسٹی ملین ڈالر لگے تھے یہ اس سے چار گناہ مہنگی تھی اس کے ساتھ ساتھ شاہ و فیران جس نے ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ یئرز کو جب سیلیبریٹ کیا پرشیان ایمپائر کے تو آج کے ٹرمز میں پانچ سو ملین ڈالر کا خرچہ کر دیا ایک ایسی قوم میں رہتے ہوئے جہاں پر روٹی افورڈ کرنا اس وقت ایرانینز کے لیے مشکل تھا اور انہی سینٹیمنٹس کو کل کو ریولوشن میں کنورٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایرانینز کو اتنا غصہ آیا کہ یہ کس طرح پیسہ اڑا رہا ہے یہاں پہ اس سے بھی مہنگا ایونٹ تھا یہ لیکن پرپس یہ ایونٹ نہیں ہے پرپس اس گفتگو کا یہ نہیں ہے کہ اتنے پیسے انہوں نے کیوں لگائے بھائی ان کے پیسے ہیں جو مرضی کریں ہم کو انہوں ہوتے ہیں یہ کہنے والے تو پہلے ذرا کچھ ڈیٹیل اس شادی کی تاکہ آپ کو اسٹیبلش کر دیں کہ کتنا بڑا لیوشنس کا ڈسپلی تھا یہ تو سب سے پہلے تو تقریباً سات مہینے لمبی یہ شادی ہے اتنی دیر تو پاکستان میں کوئی وزیر آزم بھی لاسٹ نہیں کرتا سیون منٹس جتنی دیر تک یہ شادی لاسٹ کرتی رہی ہے لیکن آغاز اس کا ہوتا ہے جی 29 دسمبر 2023 کو پچھلے سال اور 14 جولائی 2014 لاسٹ ویکنڈ پہ یہ ختم ہوتی ہے اس پہ جسٹن بیور پرفارم کرتا ہے 10 ملین ڈالر لیتا ہے ایک پرفارمنس کا پین کے پھر بنیان آجاتا ہے وہ اور بات ہے سارے پیسز آیا ہو گئے لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ ریحانہ 5 ملین ڈالر چارج کرتی ہے اور دو کروڑ کی وچز ملتی ہیں ہر گیسٹ کو جو بولی وڈ سیلیبرٹیز تھے شاروخ سلمان اور وہ سب جو کہ آپ کو ایک ہی سٹیج پر ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ساتھ ساتھ کیو آر کورڈ ہے ہر گیسٹ کے انٹر ہونے کے لیے وہ سکین کر کے پھر آپ آ سکتے ہیں 9 پیجز کا ڈریس کورڈ ہے 9 پیجز کا جو آپ نے فالو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مختلف سیلیبرٹیز کی بات کریں جو کہ پائے جا رہے تھے اس شادی میں اس میں کون کون تھا مارک زکربگ فیس بک کے مالک جن کی بیوی یہ کہتی ہوئی دکھائی دیں امبانی صاحب کو دیکھے کہ مجھے یہ والی گھڑی چاہیے جو اس نے پہنی ہوئی ہے جس کی قیمت تقریباً 80 کروڑ تھی کم کرڈیشن اور ان کی بہن یہ دونوں بھی ساڑی پہن کیا اس طرح کلولیس پھر رہی ہیں جیسے گم گئی ہوتی ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہاں جانا ہے جان سینہ شاید ان کو آپ نے نہ دیکھا ہو مائک ٹائسن ٹونی بلیر اس کے علاوہ فیفا کا پریزیڈن ڈانس کر رہا ہے کمال ہے یار مطلب ہیری کلنٹن اور اس کے علاوہ ایکون جو آٹسٹ ہیں لوی فونسی وہاں پر تھے ریما جنہوں نے وہ کام ڈاؤن گانا گیا ویسے تو وہ میں بھی گالتا جس طرح گیا انہوں نے لیکن پھر بھی سیمسنگ کے چیف ڈانس کر رہے ہیں یو ایس سیکٹری آف دی سٹیٹ وہاں پر موجود ہیں اور دلجد دوسانج اور مختلف آٹسٹ سارے اور ساتھ ساتھ جنوری میں اس کا آغاز ہوتا ہے انگیجمنٹ پارٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں مارچ میں پری ویڈنگ سریمنی ہوتی ہے پانچ سو ڈشز پکائی جاتی ہیں ریانہ پرفارم کرتی ہے ایوانکہ ٹرمپ وہاں پر تھی بل گیٹس آیا ہوا تھا پھر میرے کے مہینے میں یورپین کروز پارٹی ہوتی ہے چار دن تک کروز کے اوپر پارٹی چل رہی ہے شروع ہوتا ہے سیسیلین سیٹی آف پال میرو سے اور روم میں ختم ہوتا ہے بیک سٹریٹ بوئیز اور پٹ بول پرفارم کر رہے ہیں جولائی میں میس ویڈنگ اور میوزیکل نائٹ ہوتی ہے جو آپ نے اس ویکنڈ پر دیکھی جسٹن بیور پرفارم کرتا ہے اور تب جا کر یہ انڈ ہوتی ہے اب اگر آپ کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اتنے پیسے ان لوگوں نے برباد کر دی ہے تو پھر آپ کے لیے بتاتا چلوں کہ انہوں نے صرف زیرو پوائنٹ فائیو پرسنٹ آف دیئر ویلت لگایا ہے ایک پرسنٹ کا بھی عادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیٹ ورث ہے ون ٹوانٹی تری بلین ڈالرز امبانیز کی تو چھے سو ملین ڈالر خرچ کیا ہے اگر انہوں نے تو زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ بنتا ہے لیکن ایک عام پاکستانی اور ہندوستانی کتنے پیسے لگاتا ہے شادیوں کے اوپر ذرا یہ بھی سن لیں ساؤت ایشینز کو ابسیشن ہے میریج سیریمنیز کا میں نے اپنے اراؤنڈ بہت مرتبہ یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ سیریمنی اس طرح سے ہو کہ کسی کی زندگی میں نہیں ہوئی اتنی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے خواتین کو بھی یہ انویجن کرتے ہوئے سنا اور دیکھا ہے کہ میرا تو وش ہے کہ میں یہ ڈریس پہنوں اور میں ادھر سے آؤں اور میں یہاں جاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان معاشروں میں اسٹوریکلی سپیسیفکلی پاکستان میں ہندوستان کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے اس بارے میں کہ وہاں پہ چونکہ وومن ایمنسپیشن کی سیچویشن ہم سے بہت بہتر ہے تو یہاں پر تو یہ ہے کہ خواتین کسی بھی سوشل ڈیسیئن میکنگ کا حصہ ہے ہی نہیں اس کا کوئی ڈیسیئن میکنگ رول تو ہے ہی نہیں تو شادی ہی ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو پلان کرنے کی اس کو پرمیشن ہوتی ہے ہاں وہ ہونی کس سے ہے اس کی پرمیشن اس کو نہیں ہے لیکن وہ ہونی کس طرح سے ہے اتنا احسان ہم نے ان کے اوپر کر دی ہے کہ یار یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا ہال بک کرنا ہے کون سا سوٹ پہننا ہے کس کلر کا پہننا ہے جو کہ بچپن سے ٹرین کی جاتی ہے کہ ایک خاتون کی پیدائش کا پرپس آف لائف میننگ آف لائف سے رہی ہے کہ تُو نے بچہ پیدا کرنا ہے شادی کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا تو اسی لیے ایک اپسیشن ہے ویڈنگ کلچرز کا اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس شادی پہ اتنی اوور سپنڈنگ ہوئی وہ خود کتنا سپنڈ کرتے ہیں انڈین ویڈنگ انڈسٹری is worth 130 billion dollars 130 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے پاکستان کی ویڈنگ انڈسٹری 900 billion روپیز کی انڈسٹری ہے 900 ارب روپے کی یہ وہ پاکستان ہے جہاں کا 55% کا سب سے بڑا صوبہ جہاں سب سے educated لوگ رہتے ہیں وہ بھی ایڈوکیشن پہ تعلیم پہ 500 ارب لگاتا ہے لیکن ملک پورا شادیوں پہ 900 ارب لگا رہا ہے سندھ 200 ارب لگاتا ہے ایڈوکیشن پہ capital city جو ہے ہمارا وہ 70 ارب لپیہ لگاتا ہے لیکن جتنے پیسے شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں اتنا بچے کی تعلیم پہ خرچ نہیں کرتے یہاں پہ یہ تو صورتحال ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ایوریچ انڈین ویڈنگ کاؤسٹ کرتی ہے پندرہ ہزار ڈالر جو کہ تھری ٹائمز زیادہ ہے ایک ایوریچ انڈین ہاؤس ہولڈ کی انکم کے یعنی کہ اپنی انکم کا تین گناہ زیادہ ایک انڈین ہاؤس ہولڈ شادی پہ لگا دیتا ہے یہی صورتحال پاکستان میں ہے کہ بیس سے پچیس ہزار ڈالر پاکستان کا ایک گھر آن ایوریچ خرچ کر دیتا ہے شادی کی اوپر اگر کلیکٹیولی اس کو دیکھا جائے تو اب یہ کنٹیسٹڈ ہو سکتی ہیں فگرز لیکن اپنے آراؤنڈ دیکھ لیجئے ابزرف کر لیجئے کہ کون کتنے پیسے لگا رہا ہے لوگ کرزہ لے لے کر شادیاں کرتے ہیں میں نے ایسے ینگسٹرز کو دیکھا ہے جو نوکری کر رہے ہیں پچاس ہزار کی چالیس ہزار کی چالیس چالیس لاکھ روپے کی شادیاں کر رہے ہیں کرزے لے کے کیا وجہ ہے مو بند کرنا ہے رشتہ داروں کا کوئی کہے گا یہ کیسی شادی کی ہے یہ کیسی آلبم ہے یہ کیسا اڈریس ہے اس طرح کے ٹانٹ سے بچنے کے لیے اپنی ساری اکنومک سیکیورٹی کو فائنینشل سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور تنقید ان پہ ہو رہی ہے جو پوائنٹ فائف پرسنٹ سپنٹ کر رہے ہیں جو کہ والگر ڈسپلی آف ویلت ہے ایپسرڈ ہے اگر آپ امبانیز کی شادی کی فوٹیج دیکھیں تو مجھے اگلی نے اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا میں فیسز کی بات نہیں کر رہا میں ڈسپلی آف ویلت اور اورنمنٹل ویلیو کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنی ایکسیسیو ہے کہ اس میں کوئی ایس تھیکک کوئی بیوٹی مجھے دکھائی نہیں دیتی اس کے اوپر ایک کتاب مجھے یاد آ رہی ہے ڈائیلیکٹک آف انلائٹنمنٹ ویسے تو میں اس کے تیسس سے اگری نہیں کرتا اڈورنو اور ہور خائمر کی یہ کتاب ہے لیکن اس میں ایک چیپٹر بہت انٹرسٹنگ ہے چیپٹر فور جس کا نام ہے کلچر انڈسٹری انلائٹنمنٹ ایز ماس ڈیسپشن تو اس میں وہ یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ دو قسم کے کلچر ہوتے ہیں ایک ہائی کلچر ہوتا ہے اور ایک لو کلچر ہوتا ہے ہائی کلچر کیا ہوتا ہے جو سوسائٹل نارمز کو چیلنج کرتا ہے جو معاشرے پہ سوسائٹی پہ ایسی کنونشنز پہ جو کہ ڈسٹرکٹیو ہے ان پہ تنقید کرتا ہے انہیں کرٹیسائز کرتا ہے اور وہ ڈیپ ہوتا ہے تھوڑ پرووکنگ ہوتا ہے جبکہ لو کلچر کیا ہوتا ہے جو صرف اور صرف میسز کو انجوائے کروانے کے لیے اور اسکیپزم کے لیے ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ جو بولیوڈائز کلچر ہے وہ صرف میس انٹرٹینمنٹ کی ایک انڈسٹری ہے کبھی ایسا ہوگا کہ آپ دیوار توڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو سلمان خان کی فلم میں یا شارک کی فلم میں تو اس سے کچھ آپ کے اندر کی کانشنس بہتر ہوگی ہو دیکھ کے یا کچھ سیکھ لیا ہو آپ نے یا ریفلیکشن کیا ہو یا ڈیپر مننگ دیا ہو ان کی پریڈیوز کی گئی آرٹ نے آپ کو یہی حال پاکستانی سیلیبرٹیز کا ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھ لیجئے لائف سٹائل بلوگرز کا موٹیویشنل سپیکرز کا اور پیٹی ایکٹرز کا امبار لگا ہوا ہے ان کے سوشل ویوز پوچھ لیں اتنے پرابلمیٹک ہیں کہ ان کو بات کرنے دینی نہیں چاہیے بٹ پھر بھی وہ رول موڈلز ہیں وہ رول کر رہے ہیں معاشرے کے اوپر جدید معاشروں میں جو ہم نے اپنے سیولائزیشن کے ساتھ حشر کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ میسزز کو انٹرٹین کر دو اور ان کے دل جیت لو اور اس کے بعد میں جو مرضی کرو دولت بھی آپ کی سب آپ کا تنقید نہ کرو ان کے اوپر don't criticize them تاکہ وہ reflect نہ کرنا شروع ہو جائیں وہ تو مشکل کام ہے اسی لئے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک آرٹس کو انٹیلیکچول بن جانا چاہیے لیکن کیا یہ آرٹ فارمز یہ شادی کا کلچر کچھ ایڈ کرتی ہیں ہماری زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں کرتی اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے نیل پوسٹمن نے اپنی کتاب امیوزنگ آر سلس ٹو ڈیتھ میں کیپٹلزم کی ایک بات explain کی ہوئی تھی کہ وہ rational decision making کے assumption کے ساتھ آ رہا تھا کہ جو کنزیومر ہے اس کو بھی پتا ہے مجھے کیا چاہیے پروڈیوسر کو بھی پتا ہے کہ مارکٹ کو کیا چاہیے ایک rational engagement ہو رہی ہے یہاں تو کنزیومر کو پتا ہی نہیں اسے کیا چاہیے اس طرح کے celebrities اور artist آ کے آپ کو بے وکوف بناتے ہیں کس طرح سے by consistently bombarding their entertainment based art into your brains they plant wishes and needs in your brains میں نے کیا کرنا ہے کسی بہت high brand کی گاڑی کو یا کسی بہت branded lavish قسم کی dress کو یا make up کو لیکن یہ کیوں میں idealize کرتا ہوں کیونکہ یہ need میرے دماغ میں plant کی جا رہی ہے باہر سے جو کہ میری actual need نہیں ہے اس کے اوپر بے شک آپ marks کو بھی پڑھ لیجئے جس سے میں اتنا کری نہیں کرتا کہ use value اور exchange value کی جو dichotomy ہے اس کو وہ کیسے explain کر رہا ہے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے Adorno اس کتاب کے اندر کے culture industry جو ہے وہ challenge نہیں کرتی culture industry وہ کس کو کہتا ہے یہی فلمیں بنانے والے یہی sportsmen یہی سارے entertainers جب اکٹھے ہو کے ریاست کے اماغ کے اوپر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس echo chamber میں فسے رہیں اس سے باہر نہ نکلیں تو Adorno یہ کہتا ہے کہ یہ وہ industry ہے جو کہ آپ کو challenge نہیں کرتی enlighten نہیں کرتی اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے دو features ہوتے ہیں پہلا feature اس کا یہ ہے کہ یہ intellectually inferior ہوگی ہمیشہ اس میں کوئی high intellect نہیں involved ہوگی دوسرا feature کیا ہے اس میں social criticism کا کوئی answer موجود نہیں ہوگا no element of social criticism اور وہی اس میں دکھائی دیتا ہے ہمیں اس طرح کی art forms میں جو وہ لوگ بنا رہے ہیں جو ان شادیوں پہ ایک bulk میں invite کیے جاتے ہیں اور ان کی کیا value ہے صرف یہ کہ وہ entertain کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں have they created any practical change in our lives no they haven't have they made us better thinkers no they haven't have they given us a higher purpose no they haven't have they given you a deeper meaning of your existential issues no they haven't they have just amused you خوش کیا شرف آپ کو تاکہ آپ اپنے real problem سے بچنے کے لیے ان کو دیکھ کے آرام سے سو جائیں تو یہ اس کا ایک lavish display تھا جو ہم نے ambanis کی wedding میں دیکھا اور locally بھی ہر کو یہ کرتا ہے پاکستان میں بھی اگر کسی کی جیب میں پچاس ہزار رپے ہیں تو وہ اپنی سکت کے مطابق آرٹس کو بلا لے گا آرٹس کھڑا ہوا ابیوز ہو رہا ہے شادی کے اوپر ہر کوئی روٹی کھا رہا ہے کوئی مٹن کی بوٹیاں ڈھونڈ رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی ڈیزرٹ کھا رہا ہے اور سامنے ایک آرٹس کھڑا ہو کے گا رہا ہے جس کی کوئی اوقات نہیں کوئی دیکھ تک نہیں رہا کہ یہ کیا آرٹ فارم پریکٹس ہو رہی ہے کیا انسٹرومنٹ بج رہا ہے کون سا گانا گا رہا ہے سمفنی کیا ہے کچھ نہیں پتا بس یہ پتا ہے کہ ایک بندہ آیا ہوئے اور شور چل رہا ہے اسی طرح اسی طرح کوالوں کو بلا کے جو کوالی کر رہے ہیں لاہور کے اندر پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں تزہیق کی جا رہی ہے موہ پہ پیسے پھینک رہے ہیں اور اوپر چل رہے ہیں اور کوئی ہوش نہیں ہے ہر جگہ دکھائی دیکھ آپ کو اس کو کہتے ہیں کنزیومرزم اس کی وجہ ہے کہ آپ ایک ایسے پیسیو کنزیومر بن گئے ہیں کہ بس انہوں نے پریڈیوز کرتے جانا ہے اور آپ نے کنزیوم کرتے رہنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں پتا یہی وہ شادیاں ہیں جو ایک پوری ویڈنگ انڈسٹریل کامپلیکس کو فنڈ کرتی ہیں کیونکہ بعد میں تمام جو بوتیکس ہوتی ہیں جو کپڑے سٹچ کرنے والی مارکٹس ہوتی ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں یہ امبانیز کی شادی میں یوز ہوا تھا یہ ویسا موڈل ہے اچھا یہ اس شادی میں پینا ہوا تھا یہ اس طرح کا ڈیزائن ہے اور وہ ایک پرپیچول سائیکل میں آپ کو ڈال دیتے ہیں کہ جس بکاوز دی ہف کنزیوم ڈی یو ہف کنزیوم ڈو تو اڈارنو اور ہور خائیمر اس میں کہتے ہیں کہ انڈیویجویلٹی ڈسٹرائی ہو جاتی ہے کلچر انڈسٹری کے ہاتھوں کیونکہ وہ ایک ایسی بینڈ ویگن میں آپ بھسا دیتے ہیں کہ اچھا دوست نے آئی فون لیا ہے تو میں بھی وہی لینا اچھا اس کی شادی اس ہال میں ہوئی تھی میں بھی وہی کرنی ہے اچھا وہ اس پارلر سے اس بوتیق سے اس نے ڈریس لیا ہے وہاں سے تیار ہوئی ہے میں بھی یہی کرنا ہے انڈیویجویلٹی کہاں گئی ختم بینڈ ویگن بن گئی صرف اکسارا اپنا تو یہاں پر بھی یہی دکھائی دیتا ہے کہ دماغ کو بھول جائیں اور صرف وہ کریں جو کہ خواہشات اندر سے بیٹی ہوئی آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میری خوشیاں کیا ہے کموڈرٹی فیٹیشزم خوشی میری صرف یہ ہے کہ میں نے ایک نئی چیز لے لی اچھا پھر ایک اور نئی چیز لے لی یہی میری خوشی ہے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے تو اڈورنو اس کو کہتا ہے نیو کائنڈ آف بارباریزم یہ نئی طرح کا ظلم ہے کیونکہ پہلے آپ لوگوں کو اس طرح کی سائیکل میں بند کرنے کے لیے اپریشن یوز کرتے تھے اور اب انٹرٹینمنٹ اور کلچر یوز کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے میں دیکھ رہا تھا آج سے کچھ مہینے پہلے میرا خیال ہے ریالٹی ٹی وی شو ہے بگ بوس وہ جیتنے کے بعد ایک بندہ پتہ نہیں اپنے گھر پہنچتا ہے ہزاروں کا مجمعہ لگا ہوا ہے what has he done for you what has he done nothing اسی طرح پاکستان میں کوئی میچ جیت جائیں کچھ ہو جائیں جان دینا شروع کر دیں گے یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم انٹرٹین ہوئے ہیں ہم خوش ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا اس سے کوئی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے ہماری لائف میں بریو نیو ورڈ کا جو تھیسس دانا وہ ثابت ہوتا ہوا دکھائی دیتا جبکہ آرٹ جو ہے آرٹ کا دیپر میننگ ہونا چاہیے تا برث آف ٹریجڈی پڑھے نیچے نے کتاب لکھی اس کا کرکس پڑھ سکتے ہیں آپ سمپلر ٹرمز میں کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ آرٹ can help us face existence آرٹ کی ڈیپتھ اور پروفاؤنڈنس اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے existence کے مسئلے اس کو حل کر دینے چاہیے اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ آرٹ is the highest form of expression of life اگر آرٹ اتنی ولگر ہو گئی کہ اس میں کوئی میننگ ہی نہیں ہے سوائے خوش کرنے کے ہسانے کے انٹرٹین کرنے کہ تو پھر کیا فائدہ گریگ ٹریجڈی کی مثال دیتا ہے کہ why everything should end with a note of happiness ابھی میں نے ایک مووی بھی دیکھی ہے all quiet on the western front میں ریکمین کروں گا آپ لوگ ضرور دیکھیں وہ صحیح باربیرٹی دکھاتی ہے وار ٹائمز کی کہ کس طرح سے جنگ کے سپوائلز کیا ہوتے ہیں کس طرح سے وہ humanity کو vanish کر دیتی ہے کٹی ہوئی ٹانگیں اور people are literally nauseous they are killing each other like barbarous people اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کا کوئی اچھا end نہیں ہوتا اس فلم کا because if you want to end well with everything that you sign up for that is wishful thinking not reality تو یہ اس طرح کی شادیوں میں بھی اگر آپ کو یہ impression مل رہا نا کہ سات مہینے کی شادی اور عربوں روپیہ اس کے اوپر لگ گیا and then they lived happily ever after no they won't live happily ever after no this is not a manifestation of happiness خوشی کا اس سے کوئی تعلق نہیں انسٹاگرام کے اوپر چیزوں کو دیکھ کے اگر آپ بھی اس بینڈ ویگن میں بیٹھ کے ڈپریس ہو رہے ہیں کہ اچھا اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے تو پھر اس کا سے یہ ایونٹس پلان کیے جاتے ہیں اور جو اس میں obsession دکھائی دیتا ہے وہ بالکل unwanted اور vulgar ہے آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں کون لوگ آئے میں کون نہیں صرف شور ہے بچے بھاگ رہے ہیں لیوش ڈریسز پہنے میں سب نے ہر کوئی ایک دوسرے کو امپریس کرنے آیا ہوگا جو کسی کو جانتا بھی نہیں تو صرف ایک پیٹی اور سپرفیشل کامپیٹیشن دکھائی دیتا ہے تو اس کنزیومر کلچر سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ ریالائز کرنا پڑے گا کہ ہم اس آرٹ فارم کو کنزیوم کریں جو ہمیں ریفلیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے کبھی بھی کسی ایسے بندے کو کسی ایسی آرٹ فارم کو کسی چیز کو اسی لیے نہ دیکھیں کہ میں دیکھ کہ ہستا ہوں اور خوش ہو جاتا ہوں کوئی بھی ایسی آرٹ فارم جو آپ کے ویوز کو چیلنج نہیں کرتی وہ آرٹ نہیں ہے اور صرف ایک پیٹی اور ولگر ایکسرسائز ہے آپ کے دماغ میں ڈوپمین پیدا کرنے کے لیے زبردست موویز بن رہی ہیں ہندوستان میں نیٹ فلکس کے اوپر بھی بن رہی ہیں کچھ پاکستان میں بنی خدا کے لیے کی طرح کی فلم بنی اور بہت سی فلم بنی زندگی تماشا بھی میں نے دیکھی وہ بنی یہ ایک ریفلیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے اس طرح کی فلم آپ کو کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ غلط ہے اور اس کو سگنیفائی کرنے کے لیے آرٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ آرٹ جسٹس نہیں کر رہی وہ صرف آپ کو امیوز کرنے کے لیے ایک ٹیبلٹ دی جا رہی ہے جس کو کھا کے آپ آسانی سے سو سکتے ہیں اور بنج کنزمشن آف انٹرٹینمنٹ کا نتیجہ ہے اس طرح کی شادیوں میں ناچنے والوں کو اگر آپ یہ کہیں کہ these are higher class of people they should lead societies no they shouldn't though they are needed I'm not saying that they are not needed they are very downright useless people I'm saying that they should not be elevated to higher human beings اور اس کے لئے higher culture کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑیں تو میں کنزیومرزم کی چونکہ کر رہا تھا تو اسی لئے مجھے fight club movie کے کچھ ڈائلوگ زیاد آ رہے ہیں جو میں پہلے بھی بول چکا ہوں ایک بار تو Tyler Durden کے نام سے کریکٹر ہوتا ہے اس میں اور وہ کوٹ ان کوٹ یہ لائنز بولتا ہے مردر crime poverty these things don't concern me what concern me are celebrity magazines televisions with 500 channels some guy's name on my underwear Rogaine Viagra Olestra یعنی کہ ہم صرف اور صرف consumers ہیں lifestyle obsession کے اپنے lifestyle کو میں نے بڑا بہترین انداز میں present کرنا ہے social media کے اوپر اس restaurant میں بیٹھا ہوا ہوں اس luxury resort میں بیٹھا ہوا ہوں یا پھر کوئی first class کی ticket پہ سفر کر رہا ہوں جہاز میں تو اس کی دصویر لگا دی تو lifestyle obsession کے consumers ہیں وہ کہتا ہے کہ murder ہو جائے crime poverty ہمیں اس سے کیا ہمارا concern کیا ہے celebrity magazines میں کیا کہا جا رہا ہے پانچ سو چینلز جو آرہے ہیں میرے ٹی وی پہ اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے آگے کہتا ہے we are middle children of history we have no purpose no place we have no great war we have no great depression our great wars is a spiritual war our great depression is our lives ہمارا great depression وہ economic great depression نہیں ہمارا great depression ہمارا ہمارا have all been raised on television to believe that one day we will be millionaires and movie gods and rock stars but we won't and we are slowly learning this fact and we are very very pissed off کہ film میں دیکھ کر ہمیں یہ لگا کہ ہم بھی rock star بنیں گے movie gods بنیں گے millionaires بنیں گے لیکن ہم نہیں بنیں سب نہیں بن سکتے اسی لیے دن بدن ہماری زندگی depressions میں جا رہی ہے کیونکہ ہم lifestyle obsession کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم petty consumers ہیں تو end پہ کہتا ہے کہ it's only after we have lost everything that we are free to do anything جب تک ہم ان چیزوں سے جان نہیں چھڑائیں گے freedom نہیں آسکتی اور آخری line سب سے بہترین ہے جس میں وہ کہتا ہے جو چیزیں خرید کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں خرید لی ہیں یہ آپ کی ہیں نہیں آپ ان چیزوں کے ہیں یہ چیزیں آپ کو خرید چکی ہیں اور اب یہ ہی آپ کو define کرتی ہیں اس cycle کو توڑی complete individual بنی culture کے اندر جو rot ہے اسے criticise کر ہرڈ mentality کا حصہ نہ بنیں lavish consumerism کو glamorize نہ کریں criticise کریں societal values کو صرف تب reform آسکتی ہے otherwise سیاسی changes سے معاشرہ change نہیں ہوتا culturally reform کرنے سے معاشرہ change ہوتا ہے thank you chalindy video ختم ہو گئے بھائی سید مضمبل کی باتیں بہت گہ رہی سمجھنے بارے بھی ہیں کئیوں کے لئے سبق ہے اور شادی میں گیالا خرچہ کرنے سے نا کئیوں کا چولے بھی جلتے ہیں یہ بھی سب چاہیے بھائی 600 ملین جو خرچہ کیا ہے نا بھائی کئیوں کے گھر بھی اس میں چولے بھی جلے ہیں سب اس میں کنٹری کو بھائی روزگار بھی ملا کنٹری کے لوگوں کو بھائی بھائی کنٹری کے لوگوں ملا روزگار میں روزگار میں ایک بندہ ایک چیز ہے نا اس کو آپ جس نظر سے دیکھ رہے وہ آپ پر نہیں پیڑ کرتا ہے اب سید صاحب نے اس کو اپنی نظر سے دیکھ ہے بلکم وہ بھی نہیں کرتا ہو اب صاحب جائے بھائی امبانی میں غلط نہیں کیا لیکن ایک بندہ اس کی اقوات نہیں آئے وہ امبانی کی طرح کرنے کوشش کرے گا وہ غلط ہوگا بھئی کنگان ہو جائے گا میرے پاس پانچ ہزار روپے ہیں میں آزار لگا لوں تو وہ اقوات سے بہر نکیل بھالی بھال نہیں ہے ہماری میرے بھائی اٹھیں کے رشتہ دار ہوگا یہ کر سکتا ہے ہم کیوں نہیں کر دیکھ 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 ایک بندے کی اگر بڑھن بڑھ گئے ایک بندے کے پاس پیسہ ہے تو بھائی صاحب خرچ کرنا چاہیے یہ اچھی چیز ہے پیسہ ہوتا پھر کس لی ہے اگر یہ امبانی ہو اتنے پیدا کماتا ہے خرچ ہی رکھی رکھے گئے گھنٹی کے لئے فیدہ نہیں اپنے بچوں کے لئے فیدہ رہی ہے گھنٹری کی بات کرتا گاڑیاں بھی نہیں گاڑیاں بھی نہیں اگر اس پناہ سے دیکھ جا تو کوئی بھی اچھا step نہ کرے کوئی ہمارے پاس مجورٹی قریب ہے ان کو دیکھ ہمیں بھی کل کوئی شوق لگ گیا ہم نے بھی ایسا سوٹ مور پہن کے اچھی انٹریس کرتا چاہیے اپنی اوقات اور ملکت کے حساب سے یہ نہ بھائی کوئی کبھ رہا ہوں کنگا ہو جائے وہ کہہ رہے تیر بھو دیکھ بھائی ہماری تنی کمائی نہیں ہوگی ہم انتنا کھرچا کرو بیٹھے دو دار کل گر پدرہ تو سلائی ہے آپ تو سلائی پڑی نہیں بھائی وہ تو تھوڑا بات کھرنا پڑے گا کھرچا جی نہیں ایک ڈام سے جی 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 بھائی اور بڑی اچھی بھی بات ہے بھائی پہلے دراما دیکھ رہے جاتے تھے وہ شروع شروع بھائی ابھی بھی کئی انڈیا میں کئی جگہ بھولتا کھو وہ کٹ پتلی سے کھلتے میرا لگتا تھا وہ لوگ دیکھ جنگو وہ بھی ایک آرٹ ہے میوزک آرٹ سی ابھی بھائی جب ہنی سنگیا سے چنگر آجائے گی تو یہ آرٹ ہے بھگیر سیدھی سیدھی ہو جائے اس طرح کی باتیں ہوگی ہیں ابھی لوگوں نے بھائی انٹرٹین کو دوسری طرف لے کے چلے گے ایسے ٹککک بھائی انٹر انجوائے کرنا شروع ہو جاتے یا ٹککک پہ دیکھ انتہا ہوگی کبھی تو سوچا رہے کہ وہ کو کام ہو رہے بھائی بھائی پتا ہے انسٹرگرام جو استعمال کرتا ہے نا بھائی میں کہتا ہوں انڈیا کی Bollywood کی یا Hollywood ایکٹریس جو سیکسی کپڑے نہیں پہنتی ہوگی جتنی ٹککک والی یا دوسری انسٹرگرام والی پہنتی ہیں اور اس طرح کی بھگی تھی کہ کبھی میں نے فلم میں نہیں دیکھی ہو رہی تو یہ کیسے ہو رہا ہے دیکھا دیکھا دیکھ ہمارے پاکستان میں بھی کئی لوگ ہیں جو پولیٹیشن ہیں انہوں نے بجلی سونے کے سکھے اچھان رہے سونے کے سکھے چھان رہے کوئی ڈالر پہنکتے ہیں آٹے کی لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں اور سونے کے سکھے چھان رہے وہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے ایک اور مزمبر صاحب کی بات مجھے اچھی پاکستان میں نمو بھرسولی عام نارو بندے کی بات کرنا جنگی کے دو مقصد ہوتے ہیں بھائی پیسہ کمانے کے شادی اچھی کرنی ہے گھر اچھا بنانا ہے چاہے بھائی صاحب چلو گھر اچھا بھائی شادی اچھی کی پور عدی نہیں کر گے تو وہ بھائی پیدا واپس نہیں آئے یہ چیز ہے لیکن بھائی اگر صاحب دارے بھائی شادی ہمیں خرچے ہوتے رہتے ہیں اب بندہ کوئی کھانے پینے کی چیز بنات تو اس میں کسی کا گھر بھی جل رہا چل رہا سا چھولا چھولا رہا سا ہے پیدا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا کہ وہ چیز میں دوسری کچھولا چلاتے چلاتے بجھا دو اور کہیں جو دیکھا دیکھیں بھائی صاحب اپنی وقاعت سے دیادا جو نہیں کرنی چاہیے چیز اگر اپنے دم ہے تو آپ خرچہ دھائیں دھائیں لیکن ہوتا کسی کو دیکھ اپنے خرچے بڑھا رہے اس دیکھ وہ اپنا چاہیے مہت سمجھ جائے سمجھ 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 رہا ہوں اتنی عمر ہوگی سمجھ رہا ہوں پاکستان کو پاکستان کیا کیا حالت جو چکی ہے پاکستان بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہے ڈاڈا 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 لیکن بڑے 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 امیر تلی اگر بھی ہے ہمارے ہمارے کوششن نہیں کرنے چاہیے اس طرح بھرنے کو دکھو لیکن جائز رہا ہوں جائز رہا ہوں لیکن سیخ جان کا خطرہ لاہو ایمان کا خطرہ لاہو جان کا خطرہ تو ہمارے اوپر بنا رہا رہا رہتا جب سیخ آرمی کو جدی موڑی خطرہ رہا خطرہ رہا سیخ 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 بڑے سیخ 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 ہم نے بھائی کھلا کھلا مکر جانا ہے ویڈیو میں کہہ رہا ہے جس دن چاپا پڑا اس کو ہی سیخ 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 ویڈیو ویڈیو میں بولا تھا کہ بھائی ٹیچر جو ہے بڑ کھنٹری کے جو اے سیخ ہوتے ہیں بانی شاہ صاحب کی شاہ میں وہ چیز نہیں تھا موکیش کمبانی صاحب کی شادی میں وہ چیز نے دیکھی جب گلتیاں بڑیاں دکھا ہوتا ہے آپ جب تیچر کو بلایا ہے شاہد بھی تیچر ہے نظر رہے ہو آپ تارے بیشتر جو کسی ایک قوم کی نہیں ہوتی ہے ملکر ہوتی ہے لیکن وہ شاہد بھی بلایا گیا ہو یادا ہوگیا بڑے بڑے ناموں پر ترنچوں میڈیا کی ہوگی ان پر نہ ہوگی یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ملکر ہوتی خان صاحب بھی بہت اچھے ہوئے ہیں وہ بھی بلایا ہے شاہد بلایا ہے تو بڑے دیں سامر مساہوان کان یا جون سینہ یا باب بھؤتی صاحب دے سورپک مہتی ہے جو مجھے ہوگی ہے نا خان صاحب بھی تھوڑی ہوگی لیکن بھائی صاحب اگر یہ بڑی ہوگی تو ضرور نکل کے آتی میں باعت دانے ہو شاہد بلایا ہے اور تیچروں کو ہوتی ہوتی تو بھائی ضرور آتی کیونکہ بھائی تو اندوستان کی زیادہ تر یود ہے نا کہ ٹیچروں کو ساراں کو فالو کرتی ہے تو باقی بھائی اپنی رہی ضرورتہی کا کامر تکشن میں شادیوں کے بھائی صاحب فائدے بھی ہیں نقصان میں کچھ نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ فائدے کی طرف کئیوں کے بھائی چولے جلتے ہیں اس سے ہی شادیوں سے زیادہ خرچہ کرنے سے لیکن ایسے لوگ ہیں جن کی کارت پھوڑی ہوتی ہیں لیکن وہ شوکی میں آگے چلے جزا کریں بھائی چلے جاتے ہیں تو ٹھیک بھائی پنی رہا ضرورتہی کا کامر تکشن میں بہتنے یوک سے اکتاک اجازت دیں اللہ حافظ